السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگے بول سکتا ہے کہ بھائی یہ فارمولا نہیں چلنے ہوالا ہے تو سب کو منانا ضروری ہے تو اتمنان سے بیٹ جائے گے اوکے ان کو فارمولا کو آگے بڑھانے دیجئے کوئی problem نہیں ہے یہ پہلی بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جو بات چل رہی تھی کہ property بیچ کے وہ بھار آکے خود بیچے گی اور خود باتے گی تو بھائی دیکھئے property سمجھو ایک کڑور کی ہے وہ بیچے گی اسی لاکھ میں اور 20 لاکھ روپے black ملے گی تو 20 لاکھ روپے گیا انویسٹرز کا پیسہ اندر تو وہ خود کیسے بیچے گی یہ ایک بہت بڑا question ہے کس طریقے سے یہ practical ہے نمبر ون کہ وہ بھار آکے خود بیچے گی دوسرا جو account defreeze ہوگا اور defreeze ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خود handle کرے گی تو اس کے اوپر کوئی monitoring ہوگا کے نہیں اگر monitoring ہوگا تو کیسے ہوگا کوٹ کے طرف سے ہوگا کہ کیا ہوگا یہ second point ہے تیسرا point یہ ہے کہ جو اس کی properties ہے پہلے ہم نے سنا کے 95 properties identified ہوا ہے ہیدر آباد کے ccs کے دوارا اور ممبئی کے دوارا بھی کچھ identified ہوا ہے تو total ہم کو list of properties mentioned ہونا چاہیے اس affidavit میں اور یہ affidavit میں اگر list of properties mentioned ہوگی تو کیا یہ جو بے نامی properties ہے ان کے family کے family کے properties جو ہے جیسے کہ salih کے salih کے نام پر property ہے بے نامی property ہے کیا وہ identify کر کے اس میں رکھا جائے گا کیا وہ property کی value total اس value کا match کرے گی کہ جتنے لوگ اس میں پیسہ مانگ رہے ہیں اگر یہ match کرے گی اگر یہ match نہیں کر رہی ہے مان لو کہ یہ complaints چار سو کڑور کے ہیں اور total property کا worth چار سو کڑور ہے تو ان کا کیا ہوگا جنہوں نے complain نہیں کیا اگر یہ سب سوچنے کی بات ہے فیلحال یہ تین main major points ہے کہ وہ خود آ کے کیسے بیچے گی اس میں تو بہت بڑا گپلا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا جو bank account defreeze کر کے اس کے ہاتھ میں کیسے دیں گے نوہرہ شیخ کے ہاتھ میں دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے کہ بھئی property کا list کہاں ہے bank میں تو ہم کو پتا ہے کہ اتنا پیسہ ہے ہیدر آباد کے اس میں پچیس کڑور یہاں پہ کچھ اٹھارا کڑور یہاں جو بھی ہے یہ تو ایک دم clear ہے لیکن property جو ہے بے نامی property کیا وہ لوگ سامنے لاکھے رکھیں گے جیسے کہ سلی منساری کے دس property یہ بارہ property اس سے بھی اوپر ہے اللہ علم UP میں زمین ہے تو کیا وہ سلی منساری بھی آ کے اپنا یہ property offer کرے گا تو پیسے واپس کیسے آئیں گے ایک طرف ایک طریقے سے ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ پونزی ہے اگر پونزی ہے تو جتنی بھی properties ان لوگ کے bank account سے بنا ہے تو وہ سارے properties surrender کرنا پڑیں گے بہت سارے امیز ہیں شبیر گزدر ہے جودپور کا راجستان کا اس نے بھی بہت ساری properties بنائی کیا وہ property surrender کرے گا اگر وہ surrender نہیں کرے گا تو نوہرہ شیخ اپنے آپ کیسے دے گی تو property list property list چاہیے پچھلے ایک ایک مہنا پہلے سے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہم کو property list وہاں سے نکلوا کے دو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو خود شاید حیدر آباد آنا پڑے گا property list نکلوانے کے لیے یا تو ہم کو خود ایک team بنا کے مہنت کر کے یہ کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم یہ سب کام خود ہی کریں آپ سمجھ رہے ہیں تو property list کدھر ہے where is the property list وہ property list کا جو properties ہے اس کا اتنا worth ہے کیا کہ یہ complainants کا ہی پیسہ واپس دے سکے جو complainants نہیں ہیں ان کو بھول جاؤ وہ تو آپہ بھروس ہے ان کو رہنے دو لیکن complainants کا پیسہ کیا یہ properties سے نکلے گا میں کوئی شر نہیں پھیلا رہا ہوں جیسے چاچا بولتے شر اور خیر میں کوئی شرور نہیں پھیلا رہا ہوں میں ایک legit question post کر رہا ہوں online تاکہ جتنے بھی لوگ یہ formula سے جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ جواب دینا چاہیے otherwise یہ formula ویسے ہی fail ہو جائے گا ٹھیک ہے کرو کام کرو formula صلاح سب کرو لیکن ایک دم transparency حلال trade means transparency ٹھیک transparency نہیں ہوا تو وہ حلال کام نہیں ہے بھلے ایک روپیا ادھر کا ادھر نہ ہو تو بھی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ